سوال یہ ہے کہ آخر ایک مؤمن کیوں اپنے گھر کے اصلاح کی فکر کرے وہ کیا اجوہات ہیں وہ کیا اسباب ہیں کہ جن کی بنیاد پر ایک مؤمن اپنے گھر کے اصلاح کی فکر کرے آئیے آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں ان میں سے ہم کچھ اجوہات کا تذکرہ کرتے ہیں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو کہ گھروں کی اصلاح کی بات کیوں کی جا رہی ہے سب سے پہلی وجہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر دنیا کے تمام مسلمانوں کو تمام اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو اپنے بیوی بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں اور یاد رکھیں جب تک ہمارے گھروں کی اصلاح نہیں ہوگی ہمارے بیوی بچوں کی اصلاح نہیں ہوگی ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتے اللہ اکبر اللہ نے قرآن مجید کے اندر کھلے لفظوں میں اعلان کیا یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسکم واہلیکم نارا وقودوہ الناس والحجارا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو جس کا اندھن انسان بننے والے ہیں اور جس کا اندھن پتھروں کو بنایا جائے گا ایک آدمی اگر اپنے گھر کی اصلاح کرتا ہے اپنے بیوی کی اصلاح کرتا ہے اپنے بچوں کی اصلاح کرتا ہے تو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے اور اگر اصلاح نہیں کرتا تو یاد رکھیں وہ خود بھی اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کے کگار پر ڈھکیل کر کے لے جاتا ہے اس لیے یہ سب سے پہلی وجہ ہے کہ انسان اپنے گھر کے اصلاح کرے تاکہ خود کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا کر کرے دوسری وجہ کہ جس کی بنیاد پر ہمیں اور آپ کو اپنے گھروں کی اصلاح کرنی ہے جو والدین حضرات ہیں گھر کے جو ذمہ دار ہیں دوسری وجہ جس کی بنیاد پر ہمیں اور آپ کو اپنے گھر کی اصلاح کرنی ہے یہ وجہ یہ ہے کہ جو والدین حضرات ہیں جو گھر کے ذمہ دار ہیں جو اپنے اہل خانہ کے ذمہ دار ہیں ان کے کاندھوں پر یہ ذمہ داری اللہ رب العالمین نے ڈالی ہے اللہ نے انہیں اولاد سے نوازا اللہ نے انہیں گھر جیسی نعمت سے نوازا اللہ نے انہیں بیوی جیسی نعمت سے نوازا اس کے بعد اللہ رب العالمین ان سے بروز قیامت اس نعمت کے متعلق سوال کرنے والا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی ہر شخص سے سوال کرنے والا ہے جس کا اسے اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے سوال کیا ہوگا؟ آپ کو جو ذمہ داری دی گئی ہے آپ کے اوپر اہل خانہ کی جو آپ کی ذمہ داری دی گئی ہے آپ نے اس ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے ان کی اصلاح کی یا نہیں کی اگر اصلاح کی الحمدللہ آپ کامیاب ہیں اور اگر اصلاح نہیں کی تو یاد رکھئے اللہ اکبر یہ ناکامی ہے اور یہ ناکامی دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی ناکامی ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہتے ہیں یہاں تک کہ ایک آدمی سے اس کے اہل خانہ کے متعلق سوال کیا جائے کہ آپ کو اللہ نے بیوی جیسی نعمت دی آپ کو اللہ نے بچوں جیسی نعمت دی آپ کو اللہ نے بیٹیاں دی آپ کو اللہ نے بیٹے دیئے تو آپ نے ان نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے ان کی اصلاح کی یا نہیں کی اگر اصلاح کی تو الحمدللہ اور نہیں کی تو آج سے کمر باندھ لیجئے کہ اس ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے ان کی اصلاح کرنی ہے یہ حدیث علمہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع کے اندر اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے صحیح الجامع میں حدیث نمبر ایک ہزار سات سو چوہتر تیسری وجہ کہ جس وجہ سے ہمیں اور آپ کو اپنے گھر کی اصلاح کرنی ہے وہ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کی حفاظت کے لیے اپنے لیے جائے سکن اپنے گھر میں تلاش کرتے ہیں معاشرے میں فیلے ہوئے فتنوں سے بچنے کے لیے معاشرے میں فیلی ہوئی برائیوں سے بچنے کے لیے اپنا جائے سکن اپنے گھر کو بناتے ہیں اور گھر میں رہ کر کے اپنے آپ کو ہر قسم کی برائی سے روکتے ہیں اگر گھر کی اصلاح نہیں ہوئی تو پھر ہم اور آپ کون سی جگہ سر چھپائیں گے جہاں اچھے لوگ بستے ہوں یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس شخص کو خوشخبری سنائی ہے جس کے لیے اُس کا گھر کافی ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خوشخبری ہے اُس آدمی کے لیے جو آدمی اپنے زبان پر کنٹرول رکھتا ہو کہ جب بھی بات کرتا ہو خیر کی بات کرتا ہو ورنہ وہ خاموش رہتا ہو خوشخبری ہے اُس آدمی کے لیے جس کا گھر اُس کے لیے کشادہ ہو اُس کے لیے کافی ہو وَبَكَعَ عَلَى خَطِیَتِ خوشخبری ہے اُس آدمی کے لیے جو اپنے گناہوں پر اللہ کے سامنے نادم ہوتا ہو شرمندہ ہوتا ہو اور روتا ہو یہ حدیث موجم تبرانی کی روایت اور اس حدیث کو علماء البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع میں حسن درجے کا قرار دیا ہے آپ صحیح الجامع میں دیکھ سکتے ہیں حدیث نمبر تین ہزار نو سو انتیس محترم ناظرین یہ حدیث بڑی جامع حدیث ہے جو آپ کے سامنے پڑھی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس شخص کو خوشخبری دی ہے جس آدمی کے لیے اُس کا گھر کافی ہو اور وہ تمام فتنوں سے بچنے کے لیے اپنے گھر کو اپنا مسکن مناتا ہو اگر مسکن کی اصلاح نہیں ہوگی گھر کی اصلاح نہیں ہوگی تو پھر وہ کون سی اچھی جگہ اپنا سر چھپائے گا اور آگے آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سلامت الرجل من الفتن آئیلزم بیتہو فتنے کے دور میں ایک آدمی کی سلامتی اسی میں ہے کہ وہ اپنے لیے اپنے گھر کو جائے سکن بنائے فتنے جب فیل جائے فتنے جب رونما ہونے لگے جب معاشرے میں بے شمار فتنے اور فساد منتشر ہو جائے اس وقت ایک آدمی اگر اپنے گھر کو لازم پکڑتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اسی میں اس انسان کی سلامتی ہے اسی میں اس انسان کے لیے خیر ہے اور بھلائی ہے یہ حدیث مسند الفردوس کی ہے اور علمہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح الجامع کی تخریج میں حسن درجہ کا قرار دیا ہے صحیح الجامع میں آپ دیکھ سکتے ہیں حدیث نمبر تین ہزار چھے سو انچاس چوتھی وجہ کہ جس وجہ سے ہمیں اور آپ کو اپنے گھر کی اصلاح کرنی ہے وہ وجہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اکثر اوقات اپنی زندگی کے اکثر و بیشتر اوقات اپنے گھر میں گزارتا ہے جب وہ گرمی کی شدت سے پریشان حال ہوتا ہے ساری دنیا کی نعمتوں کو چھوڑ کر کے اپنے گھر میں جانا پسند کرتا ہے کڑاکے کی سردی پڑتی ہے اللہ اکبر ذرا غور کریں کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہے ایک آدمی جس کے پاس گھر نہیں ہے وہ سڑک کے کنارے بڑی مشکل سے زندگی گزارتا ہے اس حالت میں انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے گھر کو لوٹ کر کے جاؤں کام ختم کیا ہم نے ہماری ڈیوٹیاں ختم ہوئی ہم فوراً اپنا سامان اٹھاتے اپنا بیگ اٹھاتے گھر بھاگنا پسند کرتے ہیں بچے طالب علم طلبہ جب تعلیم کے مرحلے کو ختم کرتے ہیں اسکول ان کا اس دن ختم ہوتا ہے وہ سامان اٹھا کے اپنا بیگ لیتے اور سینے گھر کو پہنچتے لہذا اگر گھروں کے اندر اللہ کی اطاعت کی بات نہ کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی بات نہ کی گئی تو یاد رکھیں میرے مسلمان بھائیوں اللہ اکبر ہمارا گھر بگڑ جائے گا ہمارا گھر خراب ہوگا ہم جہاں اکثر اوقات گزارتے ہیں وہاں کوشش یہ کرنی ہے کہ وہاں اللہ کی اطاعت کی جائے نہ کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی جائے پانچوی وجہ جس کی وجہ سے ہمیں اور آپ کو اپنے گھر کی اصلاح کرنی ہے اور یہ انتہائی اہم وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ ہمارا گھر ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہے یعنی ہمارا معاشرہ ایک امارت کی طرح ہے اور اس امارت کی جتنی بھی ایٹے ہیں ہمارا گھر بھی انہی ایٹوں میں سے ایک ایٹ ہے اگر ہم نے اپنے گھر کی اصلاح کر لی تو معاشرے کی اصلاح ممکن ہے انشاءاللہ وہ اس طرح کہ ہم میں کہا ہر آدمی کسی کے اصلاح کا ذمہ دار نہ ہو کسی کے اصلاح کی ذمہ داری اپنے کاندھے پر نہ اٹھائے محض اپنے گھر والوں کی اصلاح کی ذمہ داری اٹھا لے ہوتا یہ ہے عام طور سے ہمیں اپنے گھر کی پرواہ نہیں ہوتی ہے پڑوسی کے بیٹے کو دیکھتے ہیں پڑوسی کی بیٹی کی اصلاح کی ہمیں فکر ہوتی نہیں ہمیں ہمارے گھر کے اصلاح کی فکر ہونی چاہیے ہم نے اگر اپنے گھر کی اصلاح کر لی اللہ اکبر تو پورے معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی ہر آدمی اپنے گھر کے اصلاح کی فکر کرے ہر آدمی اپنے بیوی کے اصلاح کی فکر کرے ہر آدمی اپنے بیٹے کی اصلاح کی فکر کرے ہر آدمی اپنے بیٹی کی اصلاح کی فکر کرے اگر اس کا گھر ٹھیک ہوتا ہے وہ اپنے گھر کی اصلاح کر لیتا ہے تو پورا معاشرہ انشاءاللہ پورے معاشرے کی انشاءاللہ اصلاح ہو جائے گی اور سارے لوگ خیر و خوبی کے ساتھ ایمان کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے ایک مہترین اور خوشگوار زندگی اتنے مصلح معاشرے کے اندر گزار سکتے ہیں اپنے چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے